ابو بکر یہ فرمایا کہ اقتدو باللزین من بعد ابو بکر و عمر کہ میرے بعد تم نے اگر اقتداء کرنی ہے تو ابو بکر و عمر کی کرنی ہے حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے لئے پیغمبر اور رسول بنا کر بھیجا ہے آپ جاتے ہوئے دنیا کو ایک آئیڈیل اور ایک رول مارڈل دے کر جا رہے ہیں کہ میرے بتائے ہوئے طریقے اور اس سانچے میں اگر کوئی صحیح طریقے سے ڈھلا ہے تو وہ میرے یہ صحابہ ہیں اور صحابہ میں پھر ان کے سردار اور ان کے بڑے وہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین کہ تم لازم پکڑو تمسکو بہا و عزو علیہا بن نواجد کہ اس کو اپنے دانتوں سے اپنی دار سے مضبوطی سے پکڑ کے رکھو یہ ایک بلیغ تعبیر ہے حضور علیہ السلام کی مقصد یہ ہے کہ یہ تم سے زندگی کے کسی بھی لمحے کسی بھی شعبے میں ان کی سنت چھوٹنے نہ پائے رتبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرمایا کرتے تھے من کانا مستنن فلیستن بمن قد مات فَإِنَّ الْحَيَّ لَا تُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةِ کہ جس نے پیروی کرنی ہے کسی کے رستے پر چلنا ہے تو ان لوگوں کے رستے پر چلے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں اور آگے فرماتے تھے اولئیک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ حضور کے صحابہ ہیں اس لیے کہ جو زندہ ہے اس پر وہ کبھی بھی فتنے میں مبتلا ہو سکتا ہے آپ نے سوال کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا کون سا ایسا واقعہ ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانیاں تو بہت زیادہ ہیں ان کی زندگی اور ان کی سیرت لیکن ایک واقعہ جب میں پڑھتا ہوں تو میں بہت چونک سا جاتا ہے انسان اور ایک مشکل کام علوم ہوتا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں یہ کام کیسے کر سکتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر جب تحمت لگائی گئی منافقین کی طرف سے تو ایک بیٹی کا والد یہ محسوس کر سکتا ہے کہ آج بھی اگر کسی کی بیٹی پر یہ تحمت لگائی جائے تو اس پر کیا گزرتی ہے اس کے دل پر کس طریقے سے چھوڑیاں چلتی ہیں اور پھر جب وہ سید الاولین والآخرین کی زوجہ متحرہ ہو اور حضور سے ان کا نکاح خود رب العالمین نے کروایا ہو ایسی پاکدامن اور عفیفہ عورت پر جب تحمت لگے گی اس کے والد پر کیا قیامت ٹوٹے گی ان لوگوں میں سے ایک شخص تھے حضرت مستحگن اثاثہ رضی اللہ عنہ جو اس طریقے سے وہ بھی اس پروپیگنڈے کا شکار ہوئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے قریبی رشتے دار بھی تھے جب یہ سب واقعہ ہوا اور اللہ تعالیٰ نے برات نازل فرما دی صورت النور کی تفصیلی آیات میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری برات اللہ نے خود نازل فرمائی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھائی آپ کا معمول تھا کہ آپ ان کے گھر کا راشن اور خرچہ آپ دیا کرتے تھے حضرت مستحب بن اساسہ کو انہوں نے قسم کھالی کہ اللہ کی قسم آج کے بعد میں ان کو کوئی پیسے کوئی رقم کوئی صدقہ ان کو میں نہیں دوں انہوں نے مجھے اتنی تکلیف پہنچائی کہ آج کے بعد میں ان کے ساتھ کوئی خیر کوئی بھلائی نہیں کروں اور یہ انسان کی فطرت ہے اس طرح کے مواقع پر ایسا غصہ آنا قرآن کریم کی آیات نازل ہوئیں اللہ نے فرمایا کہ جو صاحب فضل ہیں جو صاحب کمال ہیں ان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اس بات کی قسم کھائیں کہ وہ فقراء پر اپنے رشتداروں پر خرچ نہیں کریں گے اور اللہ نے فرمایا معاف کریں درگزر کریں آگے اللہ نے سوال کیا کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں کہ اللہ تمہیں بخش دے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے اولو الفضل قرار دیا صاحب الفضل قرار دیا کہ یہ صاحب کمال ہیں تو جس کو اللہ صاحب کمال صاحب فضل قرار دے اس کی کمالات اور اس کی فضیلت اور اس کی شان کے کیا کہنے ہیں حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے اور فرمانے لگے کہ میں نے یہ ساری زندگی کی قربانیاں اسی مقصد کے لیے تو دی تھی کہ اللہ مجھے بخش دے اب اگر اللہ نے کہا ہے کہ صاحب فضل لوگوں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ یہ قسم کھائے اوراں گئے حضرت مستحبن و اساسہ کے پاس خود اور کہا کہ میں نے جو قسم کھائی تھی میں اس کو توڑتا ہوں آئندہ سے تمہارے سارا راشن تمہارے سارے گھر کا خرچہ میں اٹھا ہوں سورة اللیل کے اندر اللہ تعالی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ فرمائے ابھی حافظ عبدالقادر صاحب نے اتلاوت کی اللہ تعالی قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَسَيُجَنَّبُهَ الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَا لَهُ يَتَزَكَّى اللہ فرماتے ہیں میں اس جہنم سے اس شخص کو بچاؤں گا جو بہت زیادہ متقی ہے مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے تمام مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہ آیات حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں نازل ہوئی ہیں اللہ نے ان کو لقب دیا ہے اتقا کا ایک ہوتا ہے متقی ایک ہوتا ہے اتقا سب سے زیادہ تقوی رکھنے والا اللہ فرماتے ہیں میں ایسے شخص کو جہنم سے بچاؤں گا جہنم میں جانے سے بچاؤں گا وہ کسی کے احسان کا بدلہ نہیں دے رہا کہ اس پر کسی نے احسان کیا تھا تو وہ بدلہ دے رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں میں ان کے دل کی گواہی دیتا ان کے دل کے حالات سے میں واقف ہوں کہ یہ صرف اور صرف اور صرف میری رضا کے لیے دیتے ہیں اور آگے جو اللہ نے فرمایا وَلَصَوْفَ يَرْضَ کہ میں عن قریب ان سے راضی ہو جاؤں گا اتنی بڑی وشارت تو یہ واقعہ ایسا ہے کہ میں جب اس کو پڑھتا ہوں کبھی نظر سے گزرتا ہے تو میں کہتا ہوں ایک طرف ان کے جذبات تھے ان کا فطری غصہ تھا لیکن ایک طرف اللہ کا حکم آیا تو اللہ کا حکم آتے ہی اپنے سارے جذبات کو سارے نفسانی خواہشات کو ساری چیزوں کو پسے پشھ ڈال دیا اور فورا اپنی قسم توڑ کر اس کا کفارہ دا کر کے اللہ کے حکم کے تابع بن کر چلنے لگے یہ واقعہ ایسا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس واقعہ کو ہم حرز جان بنائیں تو ہماری زندگی سبر سکتا ہے ہمارا معاشرہ سبر سکتا ہے ہمارے گھروں سے لڑائیاں جھگڑے ختم ہو سکتا ہے کہ انسان حدود اللہ پر قائم رہے کہ یہاں غصہ کرنا ہے تو کرے نہیں کرنا تو بس جتنا بھی غصہ آئے انسان وہاں اللہ کے حکم پر عمل کرے معاشرہ میں سکو نہیں سکو ترس قرآن ڈاٹ کام